تو عالمِ برزق کے لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رامت ہے عالمِ برزق میں رامت کیسے ہے؟ عالمِ برزق میں رامت ایسے ہے کہ ایک انسان مسلمان جب قبر میں جاتا ہے اس سے سوال ہوتے ہیں ماں ربوں کا ماں نبیوں کا ماں دینوں کا سوال ہوتے ہیں اسی طرح یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو ماں کلتا فی حضر رجل اس شخص کے مطلق اس شخصیت کے مطلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اب وہ شخصیت کون سے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ان کے مطلق سوال ہوتا ہے تمہارا ان شخصیت کے مطلق کیا خیال ہے؟ اب وہ شخصیت کیا قبر میں آتی ہے؟ بات لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضور ہر قبر میں آتا ہے نام بینا روزا خالی ہو جاتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں رہتے ہیں پھر سوال ہے کہ اس آدمی کیا وہ نظر آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا پھر یہ جواب کسی دے پاتا ہے؟ حرمایاتے ہیں سوال ہوتا ہے اس آدمی کے مطلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن آدمی کو پتہ ہے کہ مجھ سے اللہ پاک کی توحید کے بعد سوال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کم تعلق ہوگا؟ یا تو وہ فوراں جان لیتا ہے کہ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کم پر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے نبی ہی ہے کہ جب سوال تھا نہ کلتا فی حضر رجل تو قبر سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک جتنے پردے یا سارے کسرے پردے ہٹا دی جاتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ جس سامنے نظر آتی ہے حضور کی ذات وہاں سے چل کر قبر میں نہیں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی قبر مبارک میں مجد ہوتے ہیں قبر میت کے ہاتھ میں قبر سے لے کر آپ کے روزے تک سارے کسارے پردے ہٹا دی جاتے ہیں اور میت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھائی جاتی ہے میں دلتا فی حضور رجل تو میت جواب دیتی ہے کہ حضور رسول حضور رسول اللہ یہ اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب آپ کا وجود مبارک نظر آتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے عالم برزخ میں رحمت اللہ علیہ وسلم ہے توجہ کرنا ذرا ایک آدھی مجھے کہنے لگا یہ اس بات سامنے نہیں آتی کہ دیکھو قبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پردے ہٹا جاتے ہیں یہ پردے کیسے ہٹا جاتے ہیں میں نے کہا دیکھو یہ قصف ہے قصف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے پردے ہیں ہٹا دی جائیں حقیقت حال سامنے آ جائے میں نے کہا قبر سے لے کر جاتے اقدس تک پردے ہٹا دی جاتے ہیں اور معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے اقدس سامنے ہوتی ہے جو وہ دیکھ کر جواب دیتا ہے اب میں نے کہا اس کی مثالیں موجود ہیں کہتے ہیں کشف ہوتا ہے میں نے کہا بلکل ہوتا ہے حضور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں کتنی مرتبہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے اقدس میرائے سے واپس آئی مشرقین مکہ نے سوال کیا کہ جی آپ فرماتے ہیں کہ میں مجد اقصہ گیا ہوں وہاں بیاء کو نماز بڑھائی ہے پھر آسمانوں کو شہر کی ہے آپ مجد اقصہ سے ہو کر آئی ہیں تو پھر ہمیں بتائیں مجد اقصہ کی کتنی کھڑکیوں کتنے دروازے کتنے پلڑر کتنے ستون ہیں اب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے وہاں پلڑر اور ستون اور کھڑکیوں دروازے گننے کیلئے تھوڑی گئی حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم تک سارے نبی جمع ہے تو نبیوں کو چھوڑ کر وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکیوں دروازے گنے لگ جاتی احتباط نہیں ہے بہودہ سوال کیا تھا انہوں نے لیکن سوال بہودہ تھا جواب دینا ضروری سمجھا گیا تاکہ کل کو یہ بے وقوف یہ نہ کہیں کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں لیکن کھڑکیوں دروازے نہیں بتا سکے کتنے ہیں اللہ ربی کی ذات اکدس نے ان کے سوال فرمانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرز اقصہ تک جتنے پردے تھے سارے کے سارے پردے ہٹا دیئے مرز اقصہ آپ کے سامنے آگئی حضرت نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بتا دیا کہ دیکھو اتنے پلر اور اتنے ستون ہیں اتنے کھڑکیوں اور اتنے دروازے ہیں اب مشرقین مکہ حیران رہ گئے تو دیکھو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہوا ہے کان جھاٹے ہوا پس چلے گا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشت کے بادشاہ نجاسی کے فوت ہونے پر اس کا جنادہ پڑھایا تھا نجاسی مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ لیکن ان کے ایمان لانے کی خبر عام مسلمانوں کو نہ تھی یا ان کا جنادہ پڑھنے والے عام لوگ نہ تھے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ حبشت میں نجاسی فوت ہو گئے لہذا ان کی نمائج نادہ پڑھیں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا تمہارا بھائی نجاسی حبشت کے اندر فوت ہو گیا چلو صفح بناء باہر اگریت گاہ وہاں آ کر ان کی نمائج نادہ پڑھتے ہیں اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے اور نجاسی حبشت میں ہے جنادہ ہونے لگا ہے یہ کیا یہ جنادہ غیبہ نہ تھا نہ نہ یہ جنادہ غیبہ نہ نہ تھا یہ جنادہ حاضرہ نہ تھا جنادہ کی قبولیت کے لئے شرط ہے جنادہ کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے وہ یہ سامنے ہو اگر وہ یہ سامنے نہ ہو جنادہ نہیں ہوتا اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حیرت نجاسی کا جنادہ پڑھایا تو کیا صورت پیش آئے پڑھنے والے صحابہ اکرام بتاتے ہیں روایات موجود ہیں کہ جب ہم نے نجاسی کا جنادہ پڑھا تو اللہ علیہ وسلم نے سارے پردے ہٹا دیا تھے اور نجاسی کی میت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی اس حالت میں ہم نے ان کا جنادہ پڑھا یہ کیا ہے کشف ہے کشف ہے کشف بزاقات انسان کا بھی ہوتا ہے بزاقات جانور کا بھی ہو جاتا ہے کشف کا مانا ہے پردے ہٹا دینا سورت کے ہار سامنے آ جانا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ایک باک کے پاس موجود تھے حدیثی کتب میں روایت موجود ہے اچانک آپ پر خچر بڑھ کا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کبریں تھی تو آپ نے فرمایا یہ کبریں کس کی ہیں تو بتانے پر بتایا گیا یا پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ کبریں جو ہیں ان لوگوں کی ہیں جن کی موت شرق پہ آئی ہے آپ نے فرمایا ان کبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اب خچر کیوں بھتکا تھا اس کی ہاتھ میں پردہ دور ہو گیا تھا اور عذاب ہوتے ہوں اس نے دیکھ لیا تھا تو یہ کشف ہے میں عرض کرنا تھا کہ کبر میں جب سوال ہوتا ہے معقل تک بھی حادر رجل تو اس چخصیت کے مطلب کیا کہتا ہے تو کبر سے لے کر حضور نبی پاک سلیم کے رون سے تک سارے کسارے پردے ہٹا دی جاتے ہیں اور نبی پاک سلیم کی جواردہ کب سر نے آتی ہے اب جو ہے جواب دینے والا جواب دیتا ہے یہ تو ہمارے پیارے نبی حضور نبی پاک سلیم ہے اب آپ کی جواردہ کسیların اور جواب دیا اللہ کی پکڑ سے بچ گیا کبر کے عذاب سے بچ گیا اب یہ ہے اللہیں برزکین در رحمتہ للعالمین تو حضور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات یکدس عالمِ اروہ میں بھی رحمت اللہ علمین ہے عالمِ دنیا میں بھی رحمت اللہ علمین ہے اور عالمِ برزق میں بھی رحمت اللہ علمین ہے